موسیقی ہم راول بڑنی میں ایک قرائے کے فلیٹ میں شفٹ ہوئے ہمارا فلیٹ چوتھی منزل پر تھا جب ہمارے سامان کی شفٹنگ ہونے لگی تو فلیٹ والے ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں کسی بات کا ڈر ہو دو تن دن تو سامان کو سیٹ کرنے میں لگ گئے اور پھر پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے ایک دیڑ ہفتہ گزر کیا کچھ دن گزرے ہی تھے کہ ہمارے فلیٹ میں ایک بزرگ انکل اور آنٹی آئے اور ہماری امی سے پوچھا بیٹی آپ کو اس فلیٹ میں کوئی تکلیف یا پریشانی تو نہیں وہ تفشیش کرنے والے انداز میں امیز اور بھائی سے پوچھ رہے تھے تو امی نے کہا نہیں نہیں بھائی صاحب ایسی کوئی بات نہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں آشفٹ ہو کے اب ہفتہ دو ہفتہ ہو گیا ہے اور اب ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں تو ان انکل نے کہا میں نے اسٹیٹ ایجنٹ کو منع کیا تھا کہ وہ اس فلور کا یہ والا فلیٹ کسی کو بھی نہ دے مگر وہ میری بات نہ مانا امی نے حیرانی سے پوچھا کیوں کیا ہوا بھائی صاحب تو وہ بزرگ بولے بیٹی یہ فلیٹ جس پہ آپ شفٹ ہوئی ہیں اور اس کے سامنے والا فلیٹ وہ ایک پرسرار فلیٹ ہے تو میں اور امی ایک جسری کی شکل دیکھ رہتے کیونکہ بزرگ جس وقت آئے تھے اسی وقت بھائی آفیس کے لیے نکل گیا تھا تو امی نے کہا میرا بیٹا صوبہ جاتا ہے اور رات کو گھراتا ہے اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے سامنے والا فلیٹ خالی ہے کیونکہ ہم نے ایمرجنسی میں اپنا فلیٹ تبدیل کیا ہے وہ بزرگ بولے بیٹی جتنا جلدی ہو سکے یہ فلیٹ خالی کر دو کیونکہ اس فلور پہ رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں جیسے بہت کوئی غصے میں ہو امی نے کہا بائی صاحب ابھی تک ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے جب ہوگا دیکھا جائے گا اتنا کہہی تھا کہ وہ بزرگ اٹھے اور ان کے ساتھ وہ خاتم بھی بہت کی طرف چل دیں اور جاتے جاتے ان بزرگ نے کہا بیٹی آپ کو سمجھانا ہمارا کام تھا باقی آپ خوش سمجھدار ہیں اس دن کے بعد سے وہ بزرگ انکل اور آنٹی ہمیں دوبارہ نظر نہ آئے مگر امی کو اپنے اس فلیٹ میں کسی تحفظ کا حساس ہونے لگا جیسے اس فلیٹ میں کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہو رات کو بھائی جب گھر آیا تو امی نے اس کو صبح کا تمام واقعہ بتایا تو بھائی کہنے لگا امی جب میں صبح فلیٹ سے باہر نکل رہا تھا تو سامنے والے فلیٹ سے ایک بزرگ باہر کی طرف آئے اور مجھ سے الیک سلیک کے بعد پوچھا برخدار تم کون سے فلیٹ میں رہتے ہو تو میں نے ان کو بتایا کہ میں فلیٹ نمبر چار سو تین میں رہتا ہوں اور اپنے اپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ میرے گندے پہ ہاتھ رکھ کر بولے برخدار آپ کے فلیٹ کے سامنے والا فلیٹ چار سو دو جو ہے وہ ایک آسے بھی فلیٹ ہے اور وہاں ایک عورت نے خودکشی کر لی تھی اور وہ عورت شیطان کی پوجہ کر دی تھی اسی وجہ سے وہ فلیٹ پر اسرار ہے کسی کے نہ ہونے کے باوجود اب بھی اس فلور پر کسی کا حساس ہوتا ہے میں نے ان گزرگ کی بات اس وقت انسنی کری اور اپنی بھائی کی سٹارٹ کر کے آفیس کی طرف چل دیا بس بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں اور امی دوسری کی شکل دیکھنے لگے کہیں یہ واقعہ ہمارے لئے مسئبت نہ کھڑا کر دے کیونکہ ہم نے اس فلیٹ میں شفٹ رونی کیلئے جل باجی دکھائی تھی امی اور بھائی سوچنے لگے کل اتوار کے دن ہے تو کیونکہ ہم فلیٹ کے لوگوں سے ملے اور ان سے یہ بن فلیٹ چار سو دو کے وارے میں تحقیق کی جائے دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد ہم تینوں اپنے اتر والے فلیٹ پہنچے جہاں ایک بیوہ خاتون اکیلی رہتی تھی ان سے جب ہم نے سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا چناب فلیٹ نمبر چار سو دو میرا ہی فلیٹ ہے پانچ سال پہلے یہ فلیٹ میں نے کی پوجہ کرتی تھی وہاں دن میں تو کوئی نہیں جاتا تھا مگر رات ہوتے ہی بڑی بڑی گاڑیوں کی لائنیں لگتی تھی اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ عورت سے ملنے آتے تھے اس طرح اس بلڈنگ کا وچ مین مجھے اور میرے شوہر کو شکایت کرنے لگا کہ آپ نے کیسے لوگوں کو یہ فلیٹ دے دیا ہے اس بیوہ عورت نے کہا میں تو دن بار فلیٹ میں ہی رہتی تھی مگر میرا شوہر جوب کرنے جاتا تھا اور میں نے کبھی بھی اس عورت کے بارے میں پوچھ کش نہیں کی جس نے ہمارا فلیٹ کرائے پہ لیا تھا فلیٹ کے وچ مین نے مجھ سے بار بر شکایت کی تو میں نے شکایت اپنے شوہر سے کی کیونکہ وچ مین کا کہنے کا کہ چار سو دو میں کوئی پوری اشرار حرکتیں ہو رہی ہیں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو مجھے پلس بنانے پڑے گی یہ سوچ کر میں اور میرا شوہر ایک دن رات کو چھپ کر اپنی اوپر والے فلور سے دیکھنے لگے کہ بڑی بڑی گاڑیوں سے لوگ اتر کر اس چار سو دو میں جا رہے ہیں اور اس چار سو دو کے فلیٹ کے اوپر پردہ دلا ہوا ہے جب انہوں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ عورت ریا ایک جادو گرنی کے لباس میں بیٹی ہے اور کالا علم کر رہی ہے اور لوگ اس سے تاویس لینے آئے ہیں ہم نے اس عورت کو جا کر کہا کہ برائے مہربانی آپ یہ فلیٹ خالی کر دیں تو وہ عورت بولی ایک تو تم نے میرے کام کے بیچ میں دخل اتنازی کی ہے اور مجھے یہاں سے جانے کا بول رہی ہو دیکھا نہیں میں عمل کر رہی ہوں مجھے شیطان کو پلی چڑھانی ہے میرے شوہر نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور اوپر لے گئے اور کہا تم پاگل ہو گئی ہو گیا ہمیں صحیح طریقے سے پلیس بلانی پڑے گی اور وہی اس عورت کو باہر نکالے گی بس اتنی ہی باتیں اس بیوہ عورت نے بتائی اور اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کر انہیں لگے تو امی نے انہیں دلاسہ دیتے ہوا کہا کہ کیا ہوا کیوں پریشان ہو گئی ہیں کیوں رو رہی ہیں تو انہیں نے کہا اس کے دوسرے دن میرے شوہر کی لاش ملی جو کہ پنکے سے لٹکی ہوئی تھی اس بیوہ عورت نے کہا پڑنا ایسا ہوا کہ کچھ مہینوں بعد ہی اس ریہ نامی عورت کی لاش ملی وہ یوں کہیں کہ شاید کسی نے اس کو مار دیا تھا یا اس نے جو موقعات اپنے قابو میں رکھے پی یا کسی غلط عمل سے اس بیوہ عورت نے بتایا کہ میں تو اس فلیٹ میں نہیں گئی تھی ہاں لیکن جب اس عورت کی لاش ملی ریہ نامی عورت کی لاش تو فلیٹ کی کچھ جوسی عورتیں اس کے اس چار سو دو فلیٹ میں جہاں انہوں نے دیکھا عجیبوں غریب قسم کے ڈھانچے موجود ہیں اور کہیں انسانی کھوپیوں پر خون چپکا ہوا ہے کچھ لوگ ہلا تھا شاید غم غلط عمل کی وجہ سے اس کی جان چلے گئی مگر کچھ کا کہنا یہ تھا کہ چار سو دو میں ابھی بھی رات کی وقت سائے نظر آتے ہیں یا اسے کسی سی بددھوہ لگی ہے مگر پولیس کو تفشیش کے دوران میرے شہر کی شرٹ کا بٹل ملا جو کہ کسی دھانچے پر خون کی اوپر چپکا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے شہر کو بھی اس کے اپنے موقعات کی مدد سے موت کی گھاٹ اٹھار دیا یہ ساری باتیں وہ بیوہ عورت ہمیں بتا رہی تھے اور ہم حقا بقا ہو کر ایک گسرے کی شکل دیکھ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ جب وہ فلیٹ خالی ہوا تو وہاں پہ ایک بزرگ وہ فلیٹ کو پڑھائی کر کے بھن کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ والا فلور کسی کو بھی نہ دیا جائے لیکن اس فلور پہ جیسے ہی کوئی آئے گا تو شاید وہ کالے سائے دوبارہ منڈ آتے ہوئے نظر آئے اسی وجہ سے چار سو دو کو حفاظت کے طور پر بھن کر دیا گیا تھا اور چار سو تین پر بھی بڑھائی کر دی گئی تھی لیکن جو کہ آپ لوگ چار سو تین میں آئے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ ابھی اس فلور پہ کیا حرکات ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اپنے فلیٹ سے باہر نہیں نکلتی وہ ویو عورت کی باتیں سنکے ہم پریشان تھے کہ شاید وہ بزرک ہمیں وارن کرنے آئے تھے یا اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ تھے جو یہ چاہتی تھے کہ ہم جل سے جل یہ فلیٹ خالی کر لیں اس دن ہم تینوں بہت ہی پریشان تھے کہ کیا کیا جائے مگر ایک رات ہم نے اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھی لی ہم اپنے فلیٹ کے بڑے ہال والے حصے میں تینوں ایک ساتھ سو رہے سونے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے فلیٹ کا دروازہ خود پا خود کھلا اور کھلتے کے ساتھ ہمارے فلیٹ کے دروازے کے پاس ایک دھوہ سا بھر گیا اور کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آنے نے کی ہم تینوں کاموشی سے اپنے بستر میں دبکے ہوئے تھے کیونکہ وہ ہم نے منظر دیکھ لیا تھا کہ ہمارے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ چار سو دو کا دروازہ اچانک کھلا اور اس فلیٹ سے کوئی سائے نکل کے ہمارے فلیٹ چار سو تین میں داخل ہونے لگ گئے لیکن یہ کیا وہ سائے ہم تک پہنچے ہی نہیں ایسے ہی لگا دیسے کوئی ہماری حفاظت کیلئے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہو ہم تینوں نے جلدی جلدی آئیسل کرسی پڑی تو اچانک ہی وہ بزرک نمودار ہو اور کہا بیٹی میں نے تمہیں پہلے ہی بول دیا تھا کہ یہ فلیٹ جلد ہزز خالے کر دو ہمارے آئیسل کرسی پڑتے ہی وہ بھیانت سے سائے اچانک ہی چیخوں پکار کرتا ہوا سامنے والے فلیٹ میں واپس چلے گیا اور ایک زوددار آواز کے ساتھ فلیٹ نمبر چار سو دو بن ہو دیا ان بزرک نے کہا بیٹی اگر جان پیاری ہے اپنی اور اپنے بچوں کی تو فوراں یہاں سے نکل جاؤ ہم تینوں نے دوسرے ہی دن ایمرجنسی میں وہ فلیٹ خالی کر دیا آج بھی ہم لولپنڈی کے اس فلیٹ والی گلی میں گزرتے ہیں تم ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چار سو دو بن سے کوئی جھاکے دیکھ رہا ہو کیونکہ چار سو دو کی کھڑکی سامنے روڈ پر کھولتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بزرک کون تھے جنہوں نے ہم تینوں کی جان بچا لی کیا آپ کسی ایسے فلیٹ میں تو نہیں رہتے جہاں آپ کی فلیٹ کا سامنے والا دروازہ ہمیشہ سے بند رہتا ہے یا رات کے بعد عجیب و غیب آوازیں آتی ہیں اگر آپ بھی ایسی کوئی کہانی جانتے ہیں تو دسکرپشن باکس میں دیئے گئی ایمر ایڈریس پہ ہمیں اس کہانی کو ارسال کیجئے ہم جلدی اپنے چینل کے اس کہانی کو اپلوڈ کریں گے اپنا بہت شارہ خیال رکھیجئے اللہ حافظ موسیقی